آج پورے پنجاب سے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ لدیانہ جامعہ مسجد کی اس تاریخی مسجد سے جہاں کبھی انگیزوں کے خلاف دیش کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی جاتی تھی آج جب پنجاب کا بھائی چارہ بچانے کے لیے پنجاب کی محبتوں کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے تو تاریخ تئیس زلوں میں سے اور اٹھالیس تحصیلوں میں سے اور پچیس سب تحصیلوں میں سے آپ سب نے اس بات پر لبیک کہا ہے اس بات کے لیے آپ سب لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں صرف آپ کوئی مبارک بات نہیں دینے لگا ہوں پنجاب کے سارے ہندوسک بھائیوں کو سارے مذہبی دلت بھائیوں کو سارے عیسائی بالمکی بھائیوں کو سارے پنجابیوں کو مبارک بات دینے لگا ہوں کہ جنہوں نے پہلے جو سکھ مذہب کے سب سے پہلے گروہ ہیں گروہ نانت دیو جی اس وقت سے لے کر اب تک پنجاب کی زمین میں کسی فتنے کو پرور نہیں ہونے دیا اس لیے پورا پنجاب آج کے لیے مبارک بات کا مستحق ہے ہمارا آج کا اس اجتماع کا آج اس میٹنگ کا جو سٹیٹ لیبل کی آن ہوئی ہے جس میں سارے مسلمان سلسطہوں کے لوگ سارے مسلمان امام پردان صاحبان اور الگ الگ انجیوز کے مسلمان ختمتگار شامل ہوئے ہیں ہماری آج کی اس میٹنگ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب پورے دیش میں بھائی چارے کے طور پر جیسے پہلے جانا جاتا تھا ویسے ہی جانا جاتا رہے پنجاب کی امن اور بھائی چارے کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ خراب نہ کر سکتے تو اس بات کے لیے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس کو پیش کریں دنیا میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اس لیے نہیں کہ مسلمانوں نے طاقت سے دنیا فتح حاصل کی نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک رب رسول کی بات کی تو کہا کہ سب لوگ ایک برابر ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے کہ ایک رکشہ چلانے والا بھی اور ایک کروڑ پتی ملک کا مالک بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک ایڈوکیٹ بھی ایک حکومت کا چیئرمین بھی ایک وقبورڈ کا ممبر بھی ایک سنستاؤں کا نمائندہ بھی اور کسی مسجد کا امام بھی اور پنجاب کے مفتی آزم حضرت مفتی محمد خلیل صاحب قاسمی بھی اور تمام بڑے چھوٹے عالم بھی اس مسجد میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹے ہیں جیسے ہم ایک ماہ کے پیڑ سے پیدا ہوئے ہیں اس صفت میں دنیا کی کوئی طاقت اس صفت کو توڑنا ہے تو میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں ایک بات کا بادہ کر لیجئے ویسے اس جامہ مسجد کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی میں نے اپنے والی صاحب کے دور میں بھی دیکھا آپ کو بتا دوں جہاں ہم بیٹھے ہیں کبھی ریلوے سٹیشنوں کے اوپر ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکیں انگریز نے لگوائے تھے کہ دیش آزاد نہ ہو اور وہاں آواز لگائی جاتی تھی جب ٹرین آتی تھی کہ مسلم پانی پی لو ہندو پانی پی لو تو مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ وہ پہلا مرد مجاہد تھا بھارت کے سبتنترتہ سنگرام کا جس نے ان مٹکوں کو توڑ کے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ہی پانی پییں گے تب اس دیش کو آزاد کرائیں گے آج پھر ہم اس محجز سے کہتے ہیں کہ اس پنجاب میں سارے سکھ سارے ہندو سارے مسلمان سارے مذہبوں کے لوگ اکٹے رہیں گے کسی کو امن چانتی بھنگ نہیں کرنے دیکھیں ایک ضرورہ آپ کو بات کہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ جن نے بھی دوسری سارے لیڈلی بیٹھے ہوا جیتھے میں نو پتا ہے ہر بندہ اپنے آپ چیز کے سنس تھا ہے میں پتا ہے میں اس وقت پنجاب دے پچی لاکھ مسلمانہ نہ لگا کر رہے ہیں تو انہوں بھی پتا ہے میں نو بھی پتا ہے میں اس وقت پنجاب دے کچھ دو چار سو لوکہ نہ نکال کر رہے ہیں پنجاب دے پچی لاکھ مسلمان جنہ دے پچھے نمائی پر دے ہیں جنہ دی لیڈریز کام کر دے ہیں جنہ دی قیادے چدافتہ کھان دے ہیں جنہ دے نال چندے چاکے لگ لگ پاٹیاں لی پھر دے ہیں میں نو پتا ہے میں اس وقت پچی لاکھ مسلمانہ نہ لگ مخاطب ہیں بس میں تو انہوں یہ گل پچھنا چاننا کہ جاد کدھی وقت گزی نو ضرورت پہی کدھی پنجاب نو ضرورت پہی کدھی پہیچارے نو ضرورت پہی کدھی اس جامہ محجد تو اگر آواز لگائی گئی تے توسی اسی ویلے تیار ہو کے نہیں ہو اور تیاری اس گل دی کہ اسی اپنے حق لیندے لی ڈیموکریٹک طریقے دے نال جو ساڑے سبیدان نے سانو حق دیتا ہے جو ساڑے قانون نے سانو ذمہ داریاں دیتی ہیں اسی اپنے حق لیندے لی اپنے قانون دے دائرے دے وچ ساڑا عبادہ ہے کہ اسی قدی بھی کسی دے خلاب کچھ نہیں بولے ہاں اسی قدی کسی دے نال زیادتی نہیں کیتی ہے لیکن اگر کوئی ساڑے نال زیادتی کرے گا تو جات تک انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک سڑک دے اتھے کھڑے ہو کے حق اور انصاف دے نارے جڑے اولان دے رما آج اسی یہ فیصلہ کیتا ہے پنجاب دا تے ہی جلے اٹھتر تسیلہ ہر جگہ تو دو دو مسلمان لے کے اڈوائزری کمیٹری بنا آنگے جڑی پاور فل ہوئے گی تاکہ تو انہوں دکھ تکلیب ہوئے دے دوسری آپ اچھے کھڑے رہو اور اس اڈوائزری کمیٹری دے وچ ہر ایک جماعت دے لوگ چاہے عام آدمی پارٹی دے مسلمان لیڈر ہون کانگرس دے ہون پاچپا دے ہون بہوچے سمائی پارٹی دے ہون شرومنیا کالی دل بادل دے ہون کوئی سمائدک سنسطرہ ہوئے مسجدہ دے پردان ہون اس اڈوائزری کمیٹری دے وچ ہونہ سارے دردمند مسلمانہ نو اسی لے کے آنگے نال جڑے پنجاب دے لے ہی اپنی قوم دے لے ہی کچھ کرنا چاہوں دے نے لوگاں نو آپ پچھ جوڑنا چاہوں دے ساڑا سب تو بڑھنا ٹیچا ہے انشاءاللہ اور میں پنجاب سرکار نو بھی انتی کرنا چاہوں نا کی مسلمان لے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اسی بہت بڑی مانگا کدھی سرکار تو نہیں رکھی ہیں آج جدا چڑھا یہ پروگرام ہے پنجاب سرکار دے خلاف نہیں ہے میرے تو پہلا میرے پراہ پنجاب اکابوردے ممبر سوفی صاحب ملیر کو اپنے منڈی احمد گردونا اسی قدی بھی کسی پارٹی دے سیاست دے خلاف نہیں ہے اسی فرقہ پرستی دے خلاف ہاں گنڈا گردی دے خلاف ہاں نہ کل فرقہ پرتی بداشتی تیسی اور نہ آج گنڈا گردی بداشتی اس لئے تو انہوں صاحب نو یہ کہنا چاہونا ابھی جتے تسی رہ رہے ہو میں مفتی محمد خلیل صاحب مفتی آزم بنجاب ہونی ایتوں اندر دفتر جتشیف لے گئے میرے استاد جی نے انہوں بڑی مبارک بات دینا چاہونا اور تن دن پہلا شریعہ کال تک ساپ دے جتے دار انہوں مل کے آئے تو انہوں صاحب بھی انہوں بھی کہنا کی اسلام ہے کہندہ ہے کہ دوجہ مذہب دے لوگ جڑے توڑے ملے چرین دے نے علاقے چرین دے نے انہوں دے نال محبت نو قائم کرنا رواداری نو قائم کرنا یہ لوگ اسلام دے چھوٹا الزام پہلے کا کچھ لوگیں کہہ رہے بھی پنجاب چھو نوے نوے مسلمان آئے ہو نہیں اوہ اتحاس پڑو بابا نانک صاحب جتوں تُرے سجے پاسے ایک مسلمان پائی مردانے دی شکل چھو نال تُردہ رہا مسلمان آج نہیں آئے مسلمان بابا نانک کے سمیں تے میں تو انہوں کیانا چاہنا کہ ساڑی یہ ذمہ داری بان دیئے مسلمان فراغ دل قوم ہے دبائی دے بادشاہ نو ساڑے ہندو پرامہ نے کیا کیسے یہ تھے مندر بنانا چاہنے ہیں انہیں اگیوں کی کیا انہیں اینی کیا کہ نہیں بنا ہو انہیں کیا بنا ہو تو ایسا پوٹر ایسا ودیہ ایسا خوبصورت بنا ہو کہ پوری دنیا تو لوگ ہیں نو دیکھا نہیں ہے تھے مسلمان آجی صفت ہے کہ اگر کتے ہی سی وڈی تعداد چھوئیے اپنی چھوٹی قومہ نو چھاتی نا لہا کے رکھ دے نے وہ لوگ تا بڑے کمزور نے جیڑے طاقت دے بال دے ہوتے کسی نو دبنا چاہنے نے میں کہنا چاہنے طاقت دے بال دے ہوتے اگر کوئی بندہ پاورفل ہو جاوے تو میرے مرہوم والد شاہی امام مولانا عبیبور امال لدیانوی رحمت اللہ علیہ کہنے دے ہوندے سی کہنے دے یار بندہ جیدوں پاورفل ہوندہ ہے نا عجتدار نہیں بندہ میں کہا کی بندہ ہے کہنے دے پترہ بے نکاب ہو جاندہ ہے توسی دی اگر پیسہ آگیا عیزت آگئی پردانگی آگئی چودرہات آگئی فیکٹری لالہی ڈاکٹر بن گئے وکیل انجینئر بن گئے کوئی عطا مل گیا اگر عجتدار نہیں بنے بے نکاب ہو گئے پھر لوگ کا انہوں پتہ لگ دا کہ یہ پیار نہ مل دا ہے کہ صدقار نہ مل دا ہے اور اگر وہ خاندانی ہوئے گا جنہ اتنہ جائے گا سر نیچے انہوں چکدہ چلا جائے گا اے محمد الرسول اللہ دا دین ہے اس دین کوئی پڑا چھوٹا نہیں اس دین کوئی پڑا چھوٹا نہیں اس دین جو آج ہونی نماز پڑھنی ہے دیکھئیو امام نے جو نماز پڑھانی ہے تے کئی فقیر مورلی صاف چھے کھڑے ہونگے کئی پلے دار کھڑے ہونگے تے جہے شاہی امام نے وجو لیٹ کیتا تھے کتھے جگہ ملنی ہے جی پچھے پچھے اگر ہور لیٹ آیا تھے کتھے اگر تو پچھے اور اگر جمعیچ کوئی بڑھے تو بڑا مسلمان سرمایہ دار اگر وہ لیٹ آئے گا تے انہوں مسلمانہ دی جتیاں چھے نمائی پڑھنی پہنے گی اس دین چھے کسی نو کسی دے ہوتے چودرہاٹ حاصل نہیں وہ جڑے اپنے ہاں دی چودرہاٹ برداشت نہیں کر دے وہ گہران دی چودرہاٹ کی تو برداشت کر نہیں کر سکتے تے اس لئے اپا ودیہ کے محبت آتو ودائیے اے پنجاب پورے پارت لئے نمونہ ہے اے پنجاب ایک گلدستہ ہے پارت دا اج بہت سارے لوگ اس انتجار چیسی کہ پتہ نہیں شاہی امام صاحب نے ٹیڑا لان کرنا کی کہنا ہے وہ ازی پنجاب دے رکھ والے ہیں پنجاب نو جوڑن آئے ہیں پنجاب دے ترقید سڑا خون چھامل ہے مولک دی ازادی جزی جیلہ کٹ گیاں ازی شہید اعظم پگر سنگھ دے پروار نو اپنے کارچ رکھے ہیں ازی صبح چندر بوزدہ ساتھ نبایا ہے ازی ماسٹر تاہ سنگھ پنک رتن دے نال جیلہ چکھائے ہیں ازی پنجاب کے سری لالا لاجمت رائے دے موڈن آموڈا کھا گے لاتھیاں کھا دیا اپنا پلیتھا کر دو ازی پنجاب جو آج بھی امن نو قائم رکھا گے کال بھی امن نو قائم رکھا گے کسی دی بدماشی چل رہے ہیں اس لئے جو مرضی کر دے رہی ہو اچھے مسلمان بڑھو ہندو سے پرامانال اپنے تعلق جڑے ہیں اکھلاس دے دکھاوے دے نہیں دکھاوے دے نہیں سچی نیت دے قائم رکھو دوسرے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو اپنے کاروبار پاکیزگی دے نال کرو اپنے بچیاں نو ان پڑھان لی اگے آجاؤ بہت رولا پا لیا میں پچھلی باری کیا سی جدو الیکشن ہونا سی کال میں کہا ہر باری آپ کا کبرستانی مانگی جاننے ہیں وہ کدھی سکول بھی مانگ لاؤ کبرستانی مانگی جاننے ہیں کالج مانگ لاؤ کبرستانی مانگی جاننے ہیں وقبورچ رہے ہیں اپگریڈ کیتا ملیر کول لے چی گلز دا کالج بنایا نہیں سی گا اسلامی گلز کالج سیفی صاحب میرے کول کھڑے نے اتھے حلیمہ ہسپتال باندھ پہ آسی انہوں چالو کیتا پٹیالے دا سکول کھنڈر سی کا جتن میں پہلی دفعہ ہوتے گیا انہوں اپگریڈ کر کے اتھے کمپیوٹر دا سیکشن نال ستابت کیتا وہ کبرستان تھا مارکے مٹی تھا کتنا کتنا ملی جانی ہیں لیکن آن علی نسل نو پڑھانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لئے حکومت تک آؤ اپنے مسئلے انہوں دے سامنے رکھو تے میں ہون گزاری شیطان اسا اپنے کمانگا کہ آج دے اس پروگرام دا جیڑا اصل مقصد سی وہ ساڑا اتفاق سی بہت سارے لوگ تقریر نہیں کر سکے بہت سارے لوگ آنڈا نام نہیں آگیا لیکن یاد رکھو جتے اللہ رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام آگیا اس لئے اصل تھا اسی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گلام اصل تھا اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے چلن آلے ہونا دی پیر بھی کرنا لے لوگا اس لئے آج تو بعد بھی دوبارہ ہمیشہ یاد رکھی ہو مسلک دا کوئی مسئلہ نہیں ذات ورادری دا کوئی مسئلہ نہیں میں بطور امام تھو تو انہوں اعلان کر دا نہ کدھی سرکار دا کوئی عدہ لتا ہے نہ لوں گا انشاءاللہ تعالی نہ کدھی ایم پی بنے ہے نہ شوق ہے ہاں میں چاننا ہاں کہ میری قوم دے لوگ ایم پی ایم میلے بنن میں چاننا ہاں کہ میں اپنی قوم دے پچھے کھڑے ہوا ایک ڈاکٹر اور انجینئر بنن اسی جو طاقت بان کے اپنے بچیاں دے پچھے کھڑے ہونا چاننے ہاں تاکہ وہ کل نو اپتناوار درخت بن کے تو انہوں سارے انہوں چھاں دیں پورے پنجاب انہوں چھاں دیں گے تو اسی یاد رکھو اسی جیدوں بھی کتے جاننے ہیں مثال دے تو عورتے اس میٹنگ تو پہلا اگر اسی جانا سکھا دو چار جگہ اگر کسی نو بلان دے اگر اسی کیاو جی فلانا مسئلہ خراب ہو رہے ہیں تے سب تو پہلا پنجاب دے بڑے پر آ سکھ قوم دے رہنما کالتک صاحب دے جتہ دار کو جان دے بے شک پھر اسی سارے ہندو ترم دے بڑے بڑے سنتاں کالمونیاں کو جڑے پنجاب دے بچ اچھا پرچار کرتے ہیں لوکانو جوڑندہ ہونا کو جان دے پھر اسی اپنے روید اسی پر آیاں پر آماں کو جان دے پھر اسی اپنے بالمکی پائچارے کو جان دے اسی جینی پر آماں کو جان دے اسی بودی پر آماں کو جان دے اسی ہار اس قوم دے کو پنجاب چی جان دے زیڑے کی پنجاب دی ایک تانوں اکھن تانوں بنا کے رکھن دلی کام کر رہے ایک اور ارادہ بھی ہے تو انہوں یاد ہونا ہے کہ دو ہجار گیارہ دے بچ سو سالہ جلسہ ہوئے آسی یاد ہے جی انشاءاللہ تو دوبارہ کر دی ہے کوئی جلسہ ہے جی تو انشاءاللہ آنا لے دن آج نومبر یا دسمبر دے بچ ایک تاریخی اجلاس پنجاب دے مسلمانہ دا مسلم مہا سمیلن دے نا دو کرانگے جیڑا سارے ریکارڈ توڑ دو گا میرا اندازہ انشاءاللہ دس لاکھ مسلمان دے جی شرکت اور اس اجلاس دی بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ ہوگا تمام مسلم سمیلن لیکن دے مہمانے خصوصی دے وچ سکھ پائیچارے دے سرمور ہندو پائیچارے دے سرمور جینی پائیچارے دے سرمور سارے روی دا سی بالمکی پائیچارے دے سرمور بدھ پائیچارے دے یعنی تمام مذہبان دے ترم گروانو لے آگے بٹھاوانگے تاکہ سنیہا جا سکے کہ مسلمان محبتہ پیغام دے نا چاندے نے نفرد دے اسی بالکل جڑیوں خلاف ہیں انشاءاللہ